اگر آپ نے نیو سیٹی پرائیڈائز میں ابھی تک ریزیڈنشل پلوٹ بک نہیں کیا تو آپ کے پاس ہے ایک گولڈن اوپروجنٹی کیونکہ سسائٹی 14 مارچ 2023 کو ریٹس ریوائز کرنے جارے تھی اب سیلز پارٹنر کے اسرار پہ اس ریٹ کو 20 مارچ 2023 تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے یعنی کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے تقریباً دو دن پہلے تک جو بھی انڈویجیل چاہے اول ریٹس پر بکنگ کر سکتے ہیں اس سیڈیو میں آپ کو جو سسائٹی کی طرف سے لانچ کٹیگریز ہیں وہ ایکسپلین کروں گا پر مرلا کاؤسٹ کتنی بنتی ہے وہ ایکسپلین کروں گا اور تھرڈیز کے آپ کو ریوائز ریٹ کے بعد جو نئی کاؤسٹ پڑے گی وہ بھی ایکسپلین کروں گا پہلے بات کرتے ہیں کہ جو چار کٹیگریز لانچ کی گئی تھی وہ کون سی کٹیگری تھی نمبر ون 3.5 مرلا کا پلوٹ اب 3.5 مرلا کا جو پلوٹ سسائٹی میں آفر کیا گیا تھا اس کی قیمت بنتی ہے 12.95.000 روپے اگر آپ پر مرلا کاؤسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ریٹ بنتا ہے آپ کا 3.70.000 روپے پر مرلا انکلوڈنگ ڈیویلپنٹ چارجز سیکنڈ جو کٹیگری لانچ کی گئی تھی پانچ مرلا کی اس کا ریٹ بنتا ہے 18.50.000 روپے اگر آپ اس کی پر مرلا کاؤسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو 18.50.000 روپے دیوائیڈ بائی 5 کر لیں تو آپ کے پاس آنسر آتا ہے 3.70.000 روپے پر مرلا انکلوڈنگ ڈیویلپنٹ چارجز تھرڈ کیٹیگری جو سیکنڈ کی طرف سے لانچ کی گئی تھی وہ بنتی تھی 10 مرلا کی اور اس کا ریٹ بنتا تھا 35.50.000 روپے یعنی 35.50.000 روپے اگر آپ اس کی پر مرلا کاؤسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈیوائیڈ بائی ٹن کر لیں تو آپ کے پاس تقریباً 3.55.000 روپے پر مرلا کاؤسٹ آتی ہے 10 مرلا پلوڈ کی اور فورت کیٹیگری جو لانچ کی گئی تھی وہ تھی 67.50.000 روپے کا ون کرال کا پلوڈ اب 67.50.000 روپے میں ون کرال کا پلوڈ دیکھیں تو اس میں ڈیویلپنٹ چارجز انکلوڈڈ ہیں تو پر مرلا کاؤسٹ آکو پڑتی ہے 3.37.500 پر مرلا کاؤسٹ یہ آپ کو پر مرلا میں نے ساتھ اس لیے ایکسپرین کیا ہے کہ عام طور پر سسائیٹیز میں جو ڈیویلپنٹ چارجز بعد میں لیے جاتے ہیں جو نیشلی ہیڈن چارجز ہوتے ہیں لیٹر سٹیج پر جب چارج کی جاتے ہیں تو اس کی کاؤسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے تو میمبر کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے فنڈز انینج کرنے میں نیو سڈی پارڈائز کی طرح سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے دے ون لانچنگ سے پہلے کی چیز کلیر کر دی تھی کہ ہم جو پرڈکٹ مارکیٹ میں آفر کریں گے جو ریٹ آپ سے چارج کریں گے اس میں تمام چارجز انکلوڈڈ ہوں گے اس میں تمام چیزیں آپ کی شامل ہیں آپ کی کاؤسٹ آف لینڈ شامل ہیں آپ کے ڈیویلپمنٹ چارجز شامل ہیں اس میں کوئی ایکسٹر چارجز آپ سے نہیں لیے جائیں گے ماں سوائے کارنر پارک فیس اور مین روڈ کے پلوٹس کے کسی قسم کے کوئی ایکسٹر چارجز ممبر سے چارج نہیں کیا جائیں گے تو آپ کو انیشل جو دو کیڈ اگری سب سے چھوٹے پلوٹس ہیں ساڑھے تین مرلہ اور پانچ مرلہ کے پلوٹ تین لاکھ ستر ہزار پی پر مرلہ انکلوڈنگ ڈیویلپمنٹ چارجز تو آلموسٹ فری بنتے ہیں کہ کوئی سوائیٹی کی طرف سے آپ کو ساڑھے تین سال کا پلان دیا جا رہا ہے اور لیٹر سٹیج بھی اگر اس کی پرائز کا کمپیریزن دیکھیں گے جب پلوٹس جویلپ ہو جائیں گے تو اس میں بہت بڑے جمپس ایکسپیکٹیڈ ہیں دس مرلہ کی بات کریں تو تین لاکھ پچپن ہزار پیہ صرف بہت نومنل سی کاؤسٹ ہے جو آپ کو آفر کی جاری ہے دس مرلہ پلوٹ کی انکلوڈنگ ڈیویلپمنٹ چارجز تو بہت نارمل کاؤسٹ بنتی ہے تھرڈ اس کنال کا پلوٹ تو کنال کے پلوٹ میں وہی سیم بات ہے کہ تین لاکھ سینتیس ہزار پانچ سو پر مرلہ is nothing کیونکہ اس میں ڈیویلپمنٹ چارجز بھی شامل ہے اور اس میں کاؤسٹ آف لینڈ بھی شامل ہے اگر آپ کا پلوٹ بیلٹنگ میں کئی بیلٹ ہو جاتا ہے کئی کارنر پارک فیس مین رون تب آپ کو ایکسٹر چارجز پہ کرنے پڑیں گے اثر وائز آپ کو کوئی ایکسٹر چارجز پہ نہیں کرنے پڑیں گے تو 20 مارچ 2023 سے پہلے پہلے نیو سیٹی پارڈائز میں پلوٹ اگر آپ بک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اس کے علاوہ ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کوئی ویڈیو چھے لگے تو پریز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیں رزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ